بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ ہوا اور اس کا مقصد اصل میں یہ سب کچھ کرنے کا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایم کی ایم کا حصہ ہیں یا بننا چاہتے ہیں بہت سایسے نئے آنے والے کارکون یا جو ایسے لوگ وہ مجھے دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہم لوگوں کس طرح استعمال کر کے کس طرح پھیک دیا گیا اور یہی مدد میں لیے یہ سب کچھ بیٹھنے کی اور یہی سب کچھ کرنے کی وجہ نہ اس کے پیچھے میرا بے مقصد ہے نہ اس کے پیچھے میری کوئی چیز ہے وجہ صرف یہ ہے کہ حقوق کے نام پہ نظریات کے نام پہ قومیت کے نام پہ ہم لوگوں کو مطلب برین بواش کر کے کام کرواتے رہے کام کرتے رہے ایم کی ایم کے اندر اور جب ہم لوگ کی ضرورت پوری ہو گئی تو ہم لوگوں کو ٹیشی کوئی طرح ضائع کر دیا گیا یہ جس کیس میں مجھے صدر لگی بھی ہے منیجن ڈریکٹر کے ایسی شاہی دھامی صاحب مرہوم باور غوری جو ایک ایم کی ایم کے سینیٹر ہے شاید اس وقت تو باور غوری صاحب کے گھر پہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ہم چار بندے تھے میں تھا راشد اختر تھے جب نہیں ہے انہی کے ساتھ دو لڑکے عورتیں لائے دے ریا کہ اتھر اور اصد تو وہاں پہ بابر غوری نے الطاف حسین سے بات کروائی تھی الطاف حسین صاحب نے مطلب بابر غوری اس کو ذریعے پھر ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ کیسی کے ایم ڈی کو مارنا ہے تو وہاں پہ مطلب یہ بابر غوری کے ہم لوگوں کو ہدایت تھی اور جس کے بعد یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا کیونکہ الطاف حسین اپنی اکثر ہدایت یا تو بابر غوری یا دوسرے ایم کی ایم کے رہنما ان لوگوں کے ہاتھوں یا کبھی ڈائریک کبھی برائے راعت بھی دیتے رہیں ہم لوگوں کو یا ہم جیسے تمام ساتھیوں کو مذہب جو ایم کی ایم کے اندر سیف سائٹ پر بیٹھے بھی لوگ ہیں جیسے کوئی ایم این اے ہیں ایم پی ایز ہیں رابطہ کے میٹی ہیں جن کے اوپر پتا ہے کہ پولیس مار کے تشدد نہیں کر سکتی ہے بابر غوری ہیں لندن میں ایک محمد انور ہوتے ہیں ندیم نصرت ہیں کینیڈا کے اندر ایک سفدر علی باقری ہیں یہاں پر ریسینٹلی جو بھی ہیں عمیر خان ہیں خالید مقبول صدیقی ہیں حیدر رزوی ہیں یہ لوگ اور جو لڑکے جن کو ایم کیم ابھی چاہتی ہے کہ مزید ان سے کام لے اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو گورنر سنگ کی ذریعے پروٹیکشن دلواتی ہے تھانے میں یہ جو ایم کیم کے قائد لندن میں ہوتے ہیں الطاہ حسین انہوں نے لندن سے نور سانساباد میں ان کا بنگلہ ہے پی ٹی سیل پہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی بابر غوری چونکہ ایم این اے تھے ان کا فون سیف تھا ان کے گھر میں سپیکر فون پہ ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی تو ہم لوگوں گلطہ حسین نے ہدایت دیتی اور یہ بھی ساتھ میں ہدایت کی تھی کہ اگر میں ڈیپر آئیراس ہدایت نہ کر سکوں تو میرے ہدایت وقتاً فوقتاً تم لوگوں کے پاس بابر غوری کے ذریعے پہنچتی رہیں گے میں صرف کارکنوں سے لوگوں سے اور آنے والے جو کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سیاست کریں بہت اچھے سے کریں لیکن یہ دیکھ لیں کہ جن کے آپ سیاسی کارکن بننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ملک کے شہر کے لوگوں کے اور اپنی قوم کے مخلص ہیں یا نہیں ہیں یا وہ صرف اپنی جاگیریں اپنی بلڈنگیں اپنی عیاشیوں کے لئے کارکنوں کو یوز کرتے ہیں مختلف مقاسد کے لئے اپنی عیاشیوں پوری کرنے کے لئے اور جب آپ ان کے لئے کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہے کہ لا تعلقی کے اعلان ہو گیا یا ہم اس کارکنوں کو نہیں جانتے جو کل تک جن کو گھروں میں بٹھایا ہے جو گھروں سے پکڑے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ لا تعلقی کے اعلان کر رہے ہیں کل تک آپ ان سے کام لیتے رہے جیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایمکیم کے لڑکے جو پکڑے جاتے ہیں جیل میں آتے ہیں تو مجھے اور ایک دو لوگ اور جو تھے پارٹی کے ذمہ دار تھے وہاں پر ذمہ دار مطلب ان کو پارٹی کے جو لوگ اندر آتے ہیں ان کا ایکومنڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک مشقص سے بچ سکیں یا ان کی کوٹ اور ان کی چیزیں تو اس حوالے سے ہم لوگوں کو یا مجھے پی پل پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر ایمکیم نے فیسلیٹریٹ کروایا تھا کہ ہم لوگ کی ملاقاتیں جس طرح ہمارے پاس آتی تھیں اندر آ جاتی تھیں کمروں میں آتی تھیں اور وہاں پہ فون وغیرہ کی ہم لوگوں کو سہولت تھی بے تحاشہ واقعی ہیں مطلب مجھے جو چیز میری اپنی عفض رویشن ہے جو میں ساتھیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے اس پیغام میں جو ان ساتھیوں کے لئے تو میرا آخری پیغامش ہے کہ ایمکیم کے قائد کی نفسیات میں نے یہ دیکھی ہے یا ان کی میں نے یہ سوچ دیکھی ہے کہ جو بھی پارٹی کے اندر مشہور گروہ تھا اور ان کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہوتی ہے تو یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تحریک سے یا پارٹی سے ہٹا دیتے ہیں ہٹانے سے مراد ہے جس طرح کہ چیئرمین تھے عظیم احمد تاریخ ان کا مردر کروائے گیا علدا حسین کی دائت پہ یا جس طرح ایک بہت اچھا جنہوں نے کراچی کیلئے کام کر رہے تھے جو کہ ہر دل عزیز ہوتے جا رہے تھے کہ ناظیم سٹی کراچی آپ سب جانتے ہوں گے مصطفیٰ کمال آج وہ کہیں کسی کو نہیں پتا ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا امکیم سے تو علدا حسین لوگوں کو اپنے برابر میں یا وہ برداشتی نہیں کر پاتے کہ لوگ مشہور ہوں یا لوگوں میں ان کی پذیر آئی ہوں جب تک وہ ان کے قابل رہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھینک دیتے ہیں مجھے میری فیملی کی تھریٹ مجھے خوف کہ اگر میں یہ سب چیزیں پہلے کر جاؤں تو کوئی فیملی کو نقصان نہ پہنچے اور میں یہ کر رہا ہوں مجھے ابھی بھی ڈر ہے حالانکہ میری فیملی کے میں امکیم کا کارکن تھا میری فیملی میں کوئی شخص امکیم کا کارکن نہیں ہے میں صرف یہ اپیل کر رہا ہوں اپنے حوالے سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میں فانسی کی صدا ختم کرنے کے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن میں پاکستان کی تمام مقتدر حلقوں سے اپیل کروں گا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ میری صدا موت کو کچھ آگے بڑھایا جا سکے کہ ایسے بہت سے ساتھی جو کہ کانٹیکٹس میں آئے ہیں مختلف طریقے سے جو ملک سے باہر ہیں جو اپروول بن سکتے ہیں یا وہ کم از کم باہر بیٹھ کے ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کے جو کہ کنفیس کر سکتے ہیں کہ امکیم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ساتھ تم سے کیا کیا کروایا جو باہر ہیں جو ادھر ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا فورم نہیں مللا کوئی ایسے لوگ نہیں ملے کوئی ایسی چیز نہیں مللی جو اس چیز سے باہر نکل سکیں یا اس خوف سے باہر آ سکیں اور اگر اس خوف کو ہٹانا ہے تو آپ کو ان کے اندر سے ہی لوگ نکالنے پڑیں گے جو کہ نیٹ اینڈ کلین ہو جن کے پر لوگوں کا اعتماد ہو نہیں تو مطلب جو ہے میں پھر ہی اپیل کروں گا کہ اتنا ٹائم ضرور ملے کہ جو غلطیاں میں کر بیٹھا ہوں کچھ تو میں یہ ادائیگی یہاں پہ کر رہا ہوں اس سب بیٹھ کے لیکن میری اپیل ہے کہ کم سکم اتنا ٹائم ضرور دیا جائے کہ میں مزید اس چیز کو ڈسکلوز کر سکوں جو پاکستان کے مختصر حلقوں کو صاحب اختیار حلقوں کو ان لوگوں کو جو کہ مطلب پاکستان کی پولیسیاں بنا سکتے ہیں یا وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں صاحب اختیار ہیں میں ان سے پہلے کرتا ہوں کہ آئیں مجھ سے بات کریں میرے پاس جو چیزیں میں ادھر دینا چاہتا ہوں جہاں پہ اس کا مزید اثر ہو جس میں عمل کر کے آپ کچھ حاصل کر سکیں اور کناچی میں عمل لاسکیں سب سے بولی بات ہے کناچی میں عمل لاسکیں نہیں تو اسی طرح لوگ پیدا ہوتے رہیں گے برین واش ہوتے رہیں گے اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں گے میں مطلب قوم سے ملک سے جو ملکلتیاں ہیں جو برین واش کیا گیا ہے اس پر معافی مانگتا ہوں اور تمام کارکنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اپنا دماغ کھولیں اور نکلے ان چیزوں سے بھار اپنی ایک آزاز زندگی گزاریں ضروری نہیں ہے کہ سیاست ہی کریں یا سیاست نہ کریں لیکن جو کچھ کریں دماغ اور آنکھیں کھول کے کریں یہ تو سوائے پشتاوے کے اور ان تکلیف